پلیز سبکرائب میرے یوٹیوب چینل اور پریس دہ بیلکون آئیکن تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیو سب سے پہلے اسٹانی کے برد کیا چالے ہم جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے نا وہ سرچی کچھ ایسا ہے کہ ہم بات کریں گے جی گرین رنگ نیک کے جو ہنڈے ہوتے ہیں میں بچے کتنے دنوں کے اندر نکلاتے ہیں کیونکہ میں نے جب نینے رکھے تھے تو میرے ساتھ بہت سے مسئلہ مسائل آئے تو میں بہت پریشان ہوتا تھا بچے نکل کیوں نہیں رہے کیا وجہ ہے کتنے دنوں میں نکلتے ہیں لوگوں سے پویتا تھا ٹھیک ہے کوئی کیا کہتا تھا ٹھیک ہے تو کوئی کیا کہتا تھا کچھ کیا کہتا تھا تو یہ سین تھا میرے ساتھ تو اکیس دن سے زیادہ دن ہو گئے تھے ٹھیک ہے بھئی بچہ نہیں نکل رہا تھا میں بڑا پریشان میں نے روز ڈیلی چیک کر لے نانڈی جنڈا اٹھا کے بچہ یہاں اندر بنا ہوا ہے نکل کی نہیں رہا تو اس پر میں آج ہی کرتا ہوں تو سیڑ سے بعد یہ کتنے دنوں کے اندر بچے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے مادیاں جو ہوتی ہیں کتنے دن کے اندر بچے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا سین ہے ان کے ساتھ یہ ماشاءاللہ سے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے ایک پیر دکھا رہا ہوں آپ کو جو کیج کے اندر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے میرے پاس بریڈ کی ہے یعنی کہ میرا فرسٹ بریڈر پیر ہے میرے پاس پہلی بفا دندگی میں جس کے نینگ نے بریڈ کی ہے وہ یہ پیر ہے ٹھیک ہے یہ فی میل بیٹھری دو پر میل باتھا ہے ماشاءاللہ سے ٹاکنگ فی میل ہے جی جناب جب میرے پاس جی فرسٹ انڈ آیا تو تقریباً میں نے نا پوائنس سے چھٹے دن کے بعد نا انڈے چیک کرنے سٹارٹ کر دی ہے کہ ان کے اندر بلڈنگ ہے یا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسائل ہیں ٹھیک ہے تو میں نے چیک کرنے شروع کر دیا کہ جی پیر تو لے آیا ہوں کہ اب دیکھوں میں ان کے اندر جو بچے جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں پیر فلٹائل ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسائل ہیں تو میں نے چار سے پانچ دن میں پہلا انڈا میں نے دیکھنا سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ عموماً جو ہوتا ہے نا جو نورملی ٹھیک ہے وہ پانچ سے چھے دن کے اندر آپ کو اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نا جو اس کی گروہ سے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے دل بنتا ہے ٹھیک ہے دل کے بعد وینز آتی ہیں الکی الکی پھیلتی جاتی ہیں تو بچہ بننا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب چیک ہی ہے نا بھائی تو جناب میرے پاس انڈے کے اندر کچھ بھی نہیں بنا ٹھیک ہے تو میں نے کہا یار لگتا ہے یہ نا انڈے انفرٹائل ہیں ٹھیک ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا لوگ کہنے لگے ہاں ان کا نا تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے تو آپ نے ایسا کیجئے گا جب یہ سارے انڈے دے لیں نا تو پھر آپ چیک کیجئے گا ٹھیک ہے پہلا پہلا نہ شوک تھا ان کا تو بڑی خوشی تھی میں نے دوسرے دن پھر ایسا ہی کیا میں نے ہنے پھر اسے انڈے اٹھایا چہتا ہے تیسرے دن میں نے ایسے کیا بھائی کوئی انڈہ فرٹائل نہیں ہوا جتنے بھی انڈے نے دے لیا تو میں نے بہر�� دن دن ہوا جب میں نے دوبارہ پھر انڈے چیک کیا تمہارا اس کے پانچ انڈے ہوگئے تھے اس پیر کے تو تب بھی کوئی انڈا فرٹائل نہیں ڈیمہ پھر پر اپنڈ شان میں نے کہا لگتا ہے انڈے انڈے ان سوال میں سے ستار میں دینباز میں نے کہا لگتا ہے انٹے انفلٹائل ہے میں اٹھا دوں تاکہ یہ دوبارہ بریڈ کر سکیں ٹھیک ان کا ٹائنز آیا نا ہو سیزن آیا نا ہو تو میں نے جناب کیا کیا میں نے اٹھانے سے پہلے نا ایک دفعہ پھر چیک کیے جب میں نے دیکھے تو ماشاءاللہ پانچ انٹے پڑے تھے پانچ کے پانچ ہی فلٹائل ہو گئے میں بڑا حیران میں نے کہا یہ کیا سینو ہے میرے ساتھ پہلے تھا کوئی فلٹائل نہیں تو یہ سینو ہے میرے ساتھ تو پھر اس کے بعد میں نے پھر اگین چیک کرنا ان کی گروہت کیسی ہو رہی ہے بچوں کی میں نے اٹھا اٹھا کے بار بار چیک کیے بڑی احتیال سے یہ نہ ہو کہ انڈا خراب ہو جائے آپ بھی اٹھاتے رو میرے کہنے پر اٹھانا نہیں ہو ایسے چاہیے چھیڑنا نہیں ان کو چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نا ڈرتے بہت پھڑکتے بہت ہیں یہ در کے باہر نکلتے ہیں بہت تیزی سے ہاں جب ان کو چھٹیں تو یہ سینو ہوتا ہے باک کے بوکس کے اندر جاتے ہیں تو انڈا نا کیا اسے کہتے ہیں تو باہر پڑھنے سے نا پھر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے جس سے بچہ جوتا ہے اندر وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں تو میرے ساتھ یہ سینو ہے جناب تو اس کے بعد جناب میں اپنے پیر کی فکر ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ سینو ہے اور لوگوں کے پاس جلدی بھی نکل آئے ہوں گے جو میرے ساتھ جو سینو ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں تو میں نے پھر اس کے بعد پھر اگین چیک کرنے یعنی کہ ڈیلی بیس پہ میں نے نا یعنی کہ اس پیر کو میں نے بہت تنگ کیا मنہیں اس سسٹم ایسا لگایا تھا میں نے اسکر میں اپنے کی کوئی کیا معلومểm دلگ میں seçا رہاں میں جاتی ہے ایک ادھر میں نے ایسے ٹھیکی جاتی ہے تو میں جو سیٹر میں جالی لگا دیا تھا پہر یہ نا مجھے دیکھے بہائی نکل آئیتی ہے تو جنو کوئی بھی اوپر آئے تو یہ نا آواز سنکہ بہائی نکل آتی تھی بہو سے تو جب بھی میں نے سیٹر میں آنا تو اس نے باہی رہا جا نا میں نے میل کو بھی سائٹ پر کر کے جاری لگانی اور ایزیلی آرام سے نا کینڈلنگ کر کے انڈے دہ لینے تو میں نے ڈیلی دہنا جب اکیس دن ہو گئے میں نے پھر دوبارہ دیکھا ٹھیک ہے بچے پھر نہیں نکلے تو میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے اندر دھڑکن بھی بنی یا دیل بھی تھا سارا کچھ تھا بچے کی نہیں آرہے تو میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دغیرہ بھی سرچ کی تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے بچے تھوڑے لیڈ نکلتے ہیں میں نے کہا چھوڑو لیٹ کرتے ہیں تو میں نے لگایا ایسا حساب جب اس نے انڈے کمپلیٹ کی ہیں تو اس کے اکیس دن بعد ان کا پہلا بچہ نکلنا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا سین ہی نہیں ہوا یہ تقریباً نا جی تو تقریباً ایسا سین ہی نہیں ہوا کہ جب ہوا نا اگلے دن سبا کو نکل آتا ہے دن میں یہ سین ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا ماشاءاللہ سے رون کے لگیں تھے تو پانچ کے پانچ ماشاءاللہ سے بچے نکل آئے تو یہ سین ہوتا ہے ان میں جلد باز ہی نہیں کرنی چاہیے ان کے جو بچے ہوتے ہیں انڈوں میں سے آج وہ تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے مطابق پچیس ستائی دن میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق ایک ماہ بھی لے جاتا ہے پہلا انڈا دیتے ہیں اس کے بعد کاؤنٹنگ کی جائے تو ایک ماہ بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کم سے کم پینتیس دن کو آپ کا ویٹ کرنے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے انڈے فلٹائل ہے اندر بچے بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ویٹ کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو انڈوں میں سے نکل آئیں گے آپ نے جو کینڈلنگ بھی اگر کر کے جگ کرنے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا کہ کتنے انڈے فلٹائل ہیں اور کتنے انفلٹائل ہیں ٹھیک ہے سر اجاز دیجئے گا ٹھیک ہے سر اجاز دیجئے گا